سابق وزیر اعظم عمران خان کے حمایتی یوتھیا تجزیہ کار اشاد بھٹی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد نے نومبر سے پہلے عمران کو اقتدار سے اس لیے نکالا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی کا نئے آرمی چیف نہ لگا پائیں نواز شریف اور عاصف زرداری اپنی مرضی سے آرمی چیف لگانا چاہتے تھے اب چونکہ نئے آرمی چیف کی تقروری کا وقت قریب ہے لہٰذا عمران خان یہ موقع ضائع ہوتے دیکھ کر غب و غصے کی انتہا پر ہیں لیکن ارشاد بھٹی عمران کو مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ شہباز اور زرداری کو بھی آرمی چیف کی تقروری کا شوق پورا کر لینے دیں اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ عمران خان شہباز شریف مولانا فضل الرحمان عاصف زرداری اور زلفقار علی بھٹو نے بھی آرمی چیف لگانے کا اپنا شوق پورا کیا تھا بھٹو صاحب کہیں سے ڈھون ڈھانٹ کر جرنیلوں کی سینیارٹی لسٹ میں گیارویں نمبر پر موجود زیاو الحق کو لائے اور چیف لگا دیا نواز شریف نے بھی اپنا شوق پورا کیا انہوں نے پہلے جونئر جنرل پرویز مشرف کو چیف لگایا دوسری مرتبہ پانچ میں نمبر پر موجود جنرل قمر جعوید باجوہ کو چیف بنایا لیکن دونوں مرتبہ وہ بطور وزیر آزم اپنی پانچ سالہ مدر پوری نہ کر پائے ایسے میں اگر شہباز شریف اور عاصف زرداری بھی اپنی مرضی کا آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے لگائیں اور عمران کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کی یہ غلط فہمی تو اب دور ہو چکی ہوگی کہ اقتدار سے نکل کر عمران خان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی عمران جو اقتدار کے آخرے دنوں میں غیر مقبولیت کی انتہا پر تھے اپنے امریکی مخالب بیانیے کی وجہ سے اقتدار سے نکلتے ہی ایسے مقبول ہوئے کہ ان کو نکالنے والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا اپنے دور اقتدار میں تمام زمنی انتخابات ہارنے والے عمران نے اقتدار سے نکل کر مسلم ڈیک کو ان کے گھڑ اور گھر میں ہرا دیا اب وہ پنجاب فتح کرنے کی پوزیشن میں ہیں عمران کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پانچ ماہ پہلے وہ تحریک انصاف جس کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہ تھا آج اس کے مقابلے میں کوئی الیکشن لینے کو تیار نہیں ارشاد بٹی کہتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم حکومت نہ آتی اور عمران حکومت نہ جاتی تو بہت ساری غلط فہمیاں غلط فہمیاں ہی رہتی ہیں اور کبھی دور نہ ہو پاتی پہلی غلط فہمی جو دور ہوئی وہ یہ پی ڈی ایم والے اہل تجربہ کار لائق اور مسائل حل کرنے کے قابل ہیں لیکن پی ڈی ایم والے حکومت میں آئے تو نالائقوں ناہلوں کی آئی جی نکلے یہ کنفیوجن کے پہاڑ نکلے ان کی بدترین کارکردی نے عمران حکومت کی بیٹ گورننس اور میسٹ مینجمنٹ ڈبھولا دی انہوں نے پانچ ماہ میں عمران حکومت کے تمام گناہ بخشوا دیئے گورننس اور پرفارمنس کے محض پر یہ نہلیں ثابت ہوئے ظلم یہ کہ اقتدار میں آ کر مہنگائی ختم کرنے والی پی ڈی ایم حکومت نے بجلی اور گیس امید ہر چیز مہنگی کر کے مہنگائی کا پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دیا اس حکومت کی ساتھ کی حالت یہ ہے کہ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھائی یا تیل ادھار دیا یہ سب آرمی چیف کی وجہ سے ہوا یو اے ای نے پیسے اسٹیٹ بینک میں رکھائے یا قطر سے گیس معایدہ ہوا یہ بھی آرمی چیف کی وجہ سے ہوا حکومت کو ناک سے ڈکیلے نکلوانے کے بعد آئی ایم ایس سے پیسے ملے اس میں بھی آرمی چیف کی کوششیں نمائی رہی اگر ایف اے ٹی ایف سے متعلق اچھی خبریں آئیں تو اس میں بھی فوج کی کوششیں سب سے زیادہ ہیں شہباز شریف ترکی یو اے ای اور سعودی عرب گئے لیکن کسی نے ان کو مو نہ لگایا چین بھی آرمی چیف کو جانا پڑا ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ حکومت کی حالت یہ ہے کہ اس سے عوامی مسائل اور ملکی مسائل تو حل نہیں ہو پارے لیکن صبح و شام عمران پر چڑھائی جاری ہے اور ان سے جان چھڑانے کی کوششیں کی جاری ہیں دیکھنے یہ ہے کہ ان کوششوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا